Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دوسرا رخ بالکل چھٹ جاتا ہے آپ علماء کرام سے مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں کہ ان کے پاس کتنے ایسے سوالات آتے ہیں اور سپیشلی بیرون ملک سے بھی آتے ہیں اور پاکستان میں بھی رہتے ہوئے لوگوں کے یا انڈیا سے تعلق ہے تو انڈیا کے بھی لوگوں کے آتے ہوں گے کہ بیویاں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں گھروں میں کس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں لیکن unfortunately میڈیا پر تصویر کے سرخ کو highlight نہیں کیا جاتا خواتین کے حقوق کی سب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ جو ظلم جو جو کرتا ہے اس کے خلاف بات ہونی چاہیے definitely ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اس پہلو پر بھی بات ہونی چاہیے بعض علاقوں میں شہروں میں یا بیرون ملک جا کر بعض خواتین جو ہے وہ اپنے رنگ یوں بدل لیتی ہیں کہ ایسے ایسے سوالات آئے ہیں کچھ میں نے بھی دیکھے پرسنلی جو بھیجے گئے ہیں کہ جس کے اندر بندہ پریشان ہے کہ میں کماتا ہوں مجھے میرا پیسہ نہیں ملتا اور سارا پیسہ جو ہے وہ بیوی رکھ لیتی ہے اور اس پیسے سے ہوتلنگ ہو رہی ہے موویوں پہ جایا جا رہا ہے اور لیکن کما کے میں نے لے کے آنا ہے اور تربیت بھی اولاد کی میں کرنے لگوں تو اس میں بھی آرے آتی ہیں ایک ایسے ایس اور اسی طرح میرے پاس پچھلے دنوں کم سے کم چند لوگوں کے تو یہ سوال میرے پاس آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو بہت چھوٹا سا بیس ہے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو اپروچ ہوتی ہے یا جو آتے ہیں میرے چینل پر اور وہ لوگ جو مین سٹریم میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کتنی تعداد میں سوالات آتے ہوں گے اس کا اندازہ مجھے ہے تو بہرحال سوال یہ کہ جو آیا ہے یا جو آئے ہیں رادر کہ بیوی جو ہے وہ بدسلوکی کرتی ہے بدزبانی کرتی ہے اور بعض سیچوئیشن میں یہ بھی سوال آیا ہے کہ ویسے تو دیندار ہے روزے بھی رکھتی ہے نمازیں بھی بڑتی ہے تذبیر بھی کرتی ہے چلے بھی کاٹتی ہے ان معاملات میں تو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا معاملہ لیکن مسلے کے باہر معاملہ بڑا خراب ہے گھر والوں کے ساتھ اسپیشلی شوہر کے ساتھ تو کیا یہ اس کا کرنا یہ ٹھیک ہے مطلب یہ برابر ہو جائے کی چیزیں یا کیا ہے یہ کہ کیا خواتین کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ مردوں کے ساتھ اگر وہ اس طرح کا سلوک رکھتی بھی ہے تو معاملہ ٹھیک ہے نہیں میرا بھائی نہ انصافی کی اجازت کسی کو نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پر جو نصیت فرمائی ہے وہ اس کا ایک انصر یہ بھی ہے کہ دیکھ طرف تو مرد زیادہ سخت طبیعت اگر ہوں تو وہ نرم پڑے اور پھر عرب کا معاشرہ بھی ایسا تھا کہ خواتین کو عورتوں کو وہ جس طرح کنسیلر کرتے تھے دوسرا اگر خاتون جو ہے وہ چرب زمان ہوں یا طبیعت کی ایسی ہوں تو پھر مرد جو ہے اس میں تحمل کا اظہار کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی پر خاوند کی اطاعت فرض کی کہ جب تک خاوند اسے اللہ کی معاصیت کا حکم نہ دے گناہ کا حکم نہ دے بیوی پر واجب ہے کہ وہ خاوند کی ہر بات مانے اور اس کے ہر حکم کو بجا لائیں اور حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے سنن النسائی میں آتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے تو میرے پیارے نبی نے فرمایا وہ عورت کہ جب اسے اس کا خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کرتے یہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کرتے یہ جملے پر بڑا غور کیجئے گا آپ لوگ اگر چرب زبانی ہو بات بات پر لڑنا جھگڑنا ہو اور ایک عجیب سا گھر میں تناؤ ہو تو پھر دیکھے تو خوش نہیں ہوتا بلکہ بندہ کہتا ہے کم سے کم ٹائم گھر پر گزارے تو اچھا ہے لٹری ایسی سیچویشنز ہو جاتی ہیں سائیکلوجیکلی لوگ ستنے سٹریسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا باز دفعہ خواتین کو اسی طرح مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی بینیاں کتنی سٹریسٹ آؤٹ رہتی ہیں ان کے اٹیٹیوٹ کی وجہ سے کھانے میں مچیں درودر ہو گئی نمکیں درودر ہو گیا تو بتتمیزی شروع کر دی شوار صاحب میں اچھا بیگم کو نینیانوے چیزیں دلا دو ایک چیز میں کمی رہ جائے تو وہ ایسے وابلہ کرے گی جیسے کہ اس کی تو کبھی کوئی خواہشی پولی نہیں کی اور اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نہیں سمرتے باہر پارٹیز کے لیے تو اتنا سمرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ان تمام چیزوں کی طرف نشان دہی یہاں آتی ہے کہ جب خوابند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب اسے حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے اور اطاعت میں پھر وہی بات ہے جو پہلے میں نے آپ سے کہی ہے کہ گناہ کا کام نہ ہو بعض خوابند بڑے عجیب سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیوی کو پردہ نہ کرو کہ کیا تم نواز پڑھتی رہتی ہو کیا تم قرآن پڑھتی رہتی ہو اس طرح کی ہوتے ہیں آپ کو اڑتا عجب ہوگا مسلمان ہے یہ انہیں عجیب سی ایک ان کے خواہشیں ہوتی ہیں بلکل پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہتے ہیں ایسے رہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کسی مسلمان ہے کہ نہیں ہے اس طرح کا مزاج ہوتے ہیں بولتے نہیں ہے لیکن جو سوالات آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خلاصتا I don't I personally don't have to highlight کہ یہ سوال کس نے بھیجا تھا The thing is this کہ message across ہو جائے بات سمجھ میں آ جائے اس لیے کیا فرمایا کہ بیوی پر واجب ہے کہ خوابند کی ہر بات مانے اور اس کے ہر حکم کو فوراں بجال آئے اسی روایت کے تحت جو بات کی ہے اور اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو اس کے خوابند کو ناگوار ہو یہ بات بھی یہ بڑی میں رک رکے ٹھہر ٹھہر کی کیوں بتا رہا ہوں یہ ایک ایک جملہ جو ہے نا اس پہ اگر ہم اپنے گھروں میں عمل کر لینا تو زندگیاں صدر جائیں اور خوابند کی نافرمانی اور حکم عدولی کی بنا پر جہنم میں عورتوں کو عذاب دیا جائے گا بہت سارے لوگ کو یہ روایت بھی نہیں پتا صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کس وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کفر کی وجہ سے تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے آپ نے فرمایا وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں وہ محنت کر کے جوڑ کے بڑے دل سے ایک کیس کرتا ہے اور یہ اس کے ایسے جھٹک کے پھینک دیتی ہیں کہ اس کا دل کچھی کچھی ہو جائے پر یہ پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں ان کی خواہش اس کے احساس سے مقدم ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ میں افثانوی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور یہاں پہ خاوندوں کو بچا کے عورتوں پہ پنپوائنٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے بہت سارے دروس میں پہلے بھی دے چکا ہوں جس کے اندر میں نے خاوندوں سے کہا کہ عورتوں کا اپنی بیویوں کا خیال رکھو ہمارے پاس یہ ہے نا لوگ کہتے ہیں بس ایک ہی رخ پر بات کرتے رہو دوسری رخ کی بات نہ کرو کیونکہ ہم آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی بات کہی تھی ہم ایسی گہری نین سوئے ہوئے ہیں کہ جگانے والے پہ برس پڑتے ہیں کہ تم نے جگایا کیوں استغفراللہ العظیم تو میرے پیارے نبی نے کیا کہا کہ وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اور احسان فراموشی کرتی ہے اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے بر احسان کرے یہ میرے پیارے نبی کے الفاظ ہیں لو احسنتا الہ احداہن ادہر ایک زمانے تک تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو ثم مرات منک شئی اور پھر ہو کیا وہ آپ میں کوئی ناغوار بات دیکھنے تو کہتی ہے میں نے تو تجھ میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں بخاری شریف حدیث فائف تاؤزن من ہنڈرڈ ان نائنٹی سیون لیکن واضح ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق حضبن ان وائف میاں بیوی کے رشتے میں قانونی ذابطوں کے بجائے اخلاقی میار ہونے چاہیے اس کی پاسداری ہونی چاہیے میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اپنے حقوق کے حقوق کے مطالبے کے بارے میں درگزر کر رویہ اختیار کرے نا تو معاملہ بڑا اچھا رہے گا یہ دیکھو کہ میں نے اس کی کیا حق ادا کرنے ہے وہ ادا کرو میں نے کیا حق ادا کرنے اس نے کیا حق میرے ادا کرنے ہماری اس پہ نظر ہوتی ہے سارا وقت سوچنے کا ذابعہ اگر بدل جائے نا انسان کا اللہ ہمارے سسر کو حیاتی دے وہ ایک بات انہوں نے مجھ سے کئی سال پہلے کہی تھی مجھے آج بھی وہ یاد ہے بڑی جبردست بات یہی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا کام کرو کہ زندگی میں جو تمہارے فرض ہے نا ان کو ادا کرتے رہو دوسروں نے تمہارے کیا فرض ادا کرنے اس پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے تم اپنے کام کیے جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطیوں کے وجہ سے تم اپنے فرائض و واجبات میں کوتا ہی کر بیٹھو پھر پکڑ تم سے ہوگی دوردست بات کیوں بارہ یاد آگئی تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دا تو اس لیے میاں بیوی میں سے یہ معاملہ رکھو درگزر کا معاملہ رکھو اس شکوے شکایت کے معاملے نہ رکھو تو بارال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا ایک واقعہ امام زہبی کتاب القبائر میں ذکر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ایک شخص سے کہا کہ دیکھو کہ ہماری بیوی جو ہے اس کے ہم پر کتنے احسان ہیں ہمارے لئے کھانا پکاتی ہے روٹی پکاتی ہے کھانا بناتی ہے کپڑے دھوتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان میں سے کوئی کام اس پر واجب نہیں ہے لیکن پھر ہمارے لئے کرتی ہے حرام سے بچتی ہے یہ تمام باتیں وہ کرتی ہیں تھوڑا سا ہم بھی برداشت کر لیں تو امام زہبی نے اسے روایت کیا ہے کتاب القبائر میں پیج ون سیویڈی نائن پر تو اینیوئے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ احتیاط کریں اور ان معاملات میں جو ہے وہ صبر سے کام لیں اور صبر یوب یاد رکھیں کہ اس کا بہت بڑا عجر ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے